جیسے لیٹس سی 30 اف جون کی انرجی جو ہے کس طرح کے ہونے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ ہفتہ بہت ساری چیزیں جو ہے لے کر آ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی کچھ اوپر نیچے کافی کچھ اچھی چیزیں جو ہیں اس ہفتے میں آنے والی ہیں سو لیٹس سی مہینے کا لاس دن ہے 30 اف جون کا مہینہ بہت ہیپننگ رہا ہے سو لیٹس سی کی مہینے کا لاس دن جو ہے وہ ہمارے لئے کیا گفٹ لے کر آئے گا سو 30 اف جون انرجیز گائیدز انجلز کیا ہونے والا ہے کیا ہمیں پتہ ہونا چاہے کیا ہم تک آنے والا ہے 30 اف جون 2022 گائیدز انجلز 30 اف جون 2022 کیا ہوجا کیا ہمیں پتہ ہونا چاہے کیا ہماری طرف آنے والا ہے 30 اف جون 2022 گائیدز انجلز what is the energy like what is going to happen what do we need to know 30 اف جون 2022 کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتہ ہونا چاہے okay so i think this is enough 30 اف جون 2022 patience کا result reaping the result of your patience کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو patient کا result جو pentacle ہے وہ آگے ہیں اور اس نے ایک pentacle جو ہے وہ نکال بھی لیا ہے and he's very happy with the result کی کس طرح کی کروپ کس طرح کی فصل جو ہے وہ ہوئی ہے so beautiful beautiful energy اور مجھے اثر رکھتا ہے کہ patience کا result جو ہے وہ آنے والا ہے patient کا report جو ہے وہ آنے والی ہے اور patience جو ہے وہ fulfill ہونے والے ہیں patience جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو ایک positive indication ایک positive جواب دینے والے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے finally ایک pentacle نکال لیا ہے اور devil energy یہاں پہ آپ کو devil کا card دکھائی دے رہا ہے devil energy ideally بہت خوش تھی ideally devils جو ہے وہ enjoy کر رہے تھے بہت سارے بہت سارے devil ایک ساتھ تھے اور یہاں پہ آپ کو دو لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطبق طرح سے making love کی energy میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اور بولنا چاہتے ہوں کہ کئی بار اس situation سے ایک نیا rebirth ہوتا ہے اور وہ جو rebirth ہوتا ہے وہ divine ہوتا ہے اور اسی لیے مجھے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارے patience کے بعد devil energy کے اندر ہی devil کے ناک کے نیچے ہی ایک divine rebirth جو ہے وہ ہو چکا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ devil ابھی تک devil کو پتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ divine rebirth ہو چکا ہے اور give up کرنے کا time آ چکا ہے لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ devil جو ہے اپنے enjoyment میں یا اپنے involvement میں devil تو stressed out لگ رہا ہے لیکن devil کے جو سیوک ہیں وہ ابھی بھی اپنی energy میں لگ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے ہم تو کر لیں گے سب کچھ فکس لیکن یہاں پہ divine نے اپنے orders دے دیے ہیں book آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے proofs آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے keys سامنے دکھائی دے رہی ہے and the decisions have been made the orders have been passed so مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت patience کے بعد بہت evaluation کے بعد finally آپ کو ایک بڑا action ایک بڑا result negativity پہ ایک بڑی مار جو ہے وہ دکھائی دینی جو ہے وہ ہو سکتی ہے on 30th of June وہ دکھائی دے سکتی ہے آپ کو کیونکہ 30th of June کہیں وہ energies جو ہیں وہ بہت powerful دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ king of pentacle ہے اگر آپ یہاں پہ پہ دیکھیں تو وہ اپنا جو محل ہے اس کو چھوڑ کر آ گیا ہے یہاں بیٹھا ہے اس کے پیر کے نیچے ایک coin ہے یہاں پہ تجوری ہے لیکن وہ aloof energy میں ہے الگ energy میں آ کر بیٹھ گیا ہے سو یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے اپنی جان بچاؤ والی energy جو ہے وہ ہے جہاں پہ بھاگنے کی energy jungle میں بھاگنے کی energy جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ five of pentacle کی energy ہے this person is captured چاہ بھی سامنے ہے لیکن وہ اپنی energy میں sadness میں ڈوبی ہوئی ہے تو وہ کی نہیں دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ ایک person ہے جو اپنی meditation میں ہے یا اپنے balance میں ہے اس کو لوگ بہت ایک طرح سے پوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ اپنے balance میں ہے اس کا balance نہیں lose ہو رہا ہے اس کو بلکل clear پتا ہے کہ اس کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے کہاں ایکشن لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے اور یہاں پہ مجھے اس طرح کی energy دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ 30 کو کوئی ایسا step لیا جائے 30 کو کوئی ایسا action لیا جائے جس ایکشن کا reaction بہت زبردست آئے لیکن تو یہ مجھے نہیں پتا آپ کس طرح سے اس کو سمجھیں گے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 30 جون کو کوئی action لیا جائے گا کوئی ایسا کام کیا جائے گا جس پہ بہت زیادہ reaction reactive جو ہے بہت زیادہ آئے گی کہ یہ تو نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بن نہیں ہونا چاہیے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن اس پہ کوئی بھی پرتکریا جو ہے وہ نہیں آنے والی ہے اور ہو سکے تو آج کا دن اپنی negative energies کو تھوڑا شانت رکھیں بہت جلدبازی میں چیزوں کو ختم نہ کریں divine سے connected رہیں جو آپ کے پاس پڑھنے کے لئے ہے اس کو دھیان سے پڑھیں اور اپنے آپ کو بالکل بھی stuck فیل نہ کریں کیونکہ ہر تالے کی چاپی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کیونکہ دو کارڈ یہ آئے ہیں میں ایک clarification کا کارڈ ضرور نکالوں گی so let's see کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے this is somewhere for the devil energy and yes there is a full card so a new leap a new beginning ایک نیا ایک نیا action ایک نیا step جو ہے وہ مجھے دکھائی دی رہا ہے اور یہ واقعی ہی ویسی energy ہے جہاں پہ جو کر دیا وہ کر دیا اب جو مرضی جو مرضی بولے کوئی فرق نہیں بڑھنے والا ہے اس طرح کی energy ہے اور let's see three اور یہ tree جو ہے وہ کہیں بند نہیں ہے circle میں بلکل سامنے ہے اگر grounded ہوگا اگر root جڑے گہری ہوں گی تو اور زیادہ اچھے سے اور زیادہ بڑا ہوگا اور زیادہ سٹرونگ ہوگا یہ بوش کی energy بھی مجھے تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے اپنے آپ کو energy of some kind of big huge change coming اور آپ کو بولتے ہیں نا flexible ہونا لیکن اس ہفتے اس دن آپ کو تیس کو آپ کو فرم ہونا ہے تو فرم رہیے گا آپ کی energy میں تھا کہ سو مجھ دیکھتے ہیں فرسٹ کی energy کیسے رہنے والی ہے